نور الدین محمد سلیم اکتیس اگست پندرہ سو انہتر سے اٹھائیس اکتوبر سولہ سو ستائیس تک اپنے شہی نام جہانگیر سے جانا جاتا ہے چوتھا مغل شہنشاہ تھا جس نے سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس میں اپنی موق تک حکومت کی شہزادہ سلیم کی پیدائش ہوئی تو وہ شہنشاہ اکبر اور اس کی چیف مہارانی مریم الزمانی کے تیسرے اور واحد زندہ بچے تھے اکبر کی جانشین کی تلاش اسے صوفی بزرگ سلیم چشتی کے پاس لے گئی جو ایک روحانی پیشوا ہیں جنہوں نے تین بیٹوں کی پیدائش کی پیشین گوئی کی تھی فتر پور سیکری میں جہانگیر کی پیدائش کو چشتی کے فیض کی تکمیل کے طور پر دیکھا گیا اور ان کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ان کی اقتدائی زندگی ذاتی سنہے کی زدمے رہی بشمول بچپن میں ان کے جرموں بھائیوں کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی ان کی اقتدائی تعلیم جامعہ تھی جس میں فارسی، جدید اردو اور فوجی حکمت عملی سمیت مختلف مضامین شامل تھے جہانگیر کی پرورش اس کے خاندان کے ثقافتی اور روحانی ورسے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی جس نے بعد میں شہنشاہ کے طور پر اس کی حکرانی کا مرحلہ تیکیا اس کے دور حکومت کو فنکارانہ کامیابیوں اور سیاسی سازشوں کے انتزاج سے نشان زد کیا گیا تھا جو مغل سلطنت کی کافی توسی اور استحقام کے پس منظر میں قائم تھا جہانگیر کی حکرانی انصاف کے ساتھ اس کی وابستگی اور فنون خاص طور پر مصوری اور فن تعمیر میں اس کی دلچسپی سے ممتاز ہے جو اس کے دور حکومت میں پروان چڑھا جہانگیر کے دور حکومت میں اس کی شرافت اور خاندان کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلق کی خصوصیت تھی خاص طور پر اس کی مہر النساء بعد میں مہارانی نور جہان کے نام سے مشہور ہوئی سے شادی میں جھلکتی تھی جس نے تخت کے پیچھے ہم سیاسی اثر واؤ رسوخ استعمال کیا اس دور میں سلطنت کی برے سغیر پاک واؤ ہند میں مزید رسائی ہوئی جس میں راجپود سلطنتوں کو زیر کرنے اور دککن تک مغلوں کے اقتدار کو بڑھانے کی کوششی شامل تھی جہانگیر کی خارجہ پولیسی میں فارس کے صفویوں اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ساتھ انگلیشی اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ باگ چیپ بھی شامل تھی جو کہ ہندوستانی سیاست اور تجارت میں یورپی اثر واؤ رسوخ کا آغاز تھا ان کی کامیابیوں کے باوجود جہانگیر کے دور حکومت میں چیلنجز تھے جن میں اس کے بیٹوں کی قیادت میں بغاوتیں بھی شامل تھیں جس سے اس کی حکرانی کے استحقام کو خطرہ تھا زندگی بھر افیون اور الکوہل کے استعمال کی وجہ سے اس کی صحت بگڑ گئی جس کی وجہ سے سولہ سو ستائیس میں اس کی موت واقع ہوئی تخت اس کے بیٹے شاہ جہان کے پاس جانے سے پہلے ایک مختصر جانشینی کا بھران پیدا ہوا جہانگیر کی میراث مغلفن اور فن تعمیر میں ان کی شراکت ان کی یادداشتوں اور ان کی نافذ کردہ پالیسیوں کے ذریعے زندہ ہے جو ان کے انتقال کے بعد سلطنت کو متاثر کرتی رہی ابتدائی زندگی شہزادہ سلیم تیسرے بیٹے تھے اکبر اور مریم الزمانی کے ہاں 31 اگست 1579 کو دار الحکومت فتح بور سیکری میں پیدا ہوئے 1564 دونوں بچپن میں ہی فوت ہو گئے غم زدہ اکبر نے مریم الزمانی کو اپنے ساتھ لے کر ان کے بیٹوں کی موت کے بعد جب وہ جنگی مہم کے لیے نکلے تھے اور آگرہ واپسی کے دوران اس نے سلیم چشتی ایک مشور خواجہ مذہبی رہنما سے آشی رواد حاصل کیا جو فتح وہ سیکری میں رہتے تھے اکبر نے سلیم چشتی پر اعتماد کیا جس نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلد ہی تین بیٹوں کی پیدائش کرے گا جو ایک پختہ ان تک زندہ رہیں گے شہزادہ سلیم کی پیدائش سے چند سال قبل اکبر اور مریم الزمانی بیٹے کی دعا کے لیے درگاہ اجمیر شریف کی زیارت پر گئے تھے جب اکبر کو یہ خبر ملی کہ اس کی سردار ہندو بیوی بچے کی حامل ہے تو فتح پور سیکری میں سلیم چشتی کی رہائشگار کے قریب ایک شاہی محل کے قیام کا حکم جاری کیا گیا جہاں مہارانی اس کے اس پاس آرام سے لطف اندوز ہو سکے سنت مریم کو وہاں قائم محل میں منتقل کر دیا گیا اور ان کے حمل کے دوران اکبر خود سیکری جایا کرتا تھا اور اپنا آدھا وقت سیکری اور آدھا آگرہ میں گزارتا تھا ایک دن جب مریم الزمانی سلیم کے ساتھ حاملہ تھی بچہ نے اچانک پیٹ ملات مارنا چھوڑ دیا اکبر اس وقت چیتوں کا شکار کر رہا تھا جب اسے یہ معاملہ بتایا گیا یہ سوچتے ہوئے کہ کیا وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کی حفاظت کے لیے کچھ اور کر سکتا تھا اس نے اس دن سے یہ حد کیا کہ وہ جمعہ کے دن کبھی بھی چیتا کا شکار نہیں کرے گا اور سلیم نے اپنی سوانے حمری میں لکھا ہے کہ اکبر نے اپنی زندگی بھر اس نظر کو نبھایا سلیم نے بھی اپنے والد کی منت کی تازیم میں جمعہ کے دن کبھی چیتا کا شکار نہیں کیا جب مریم الزمانی اپنی قید کے قریب تھی انہیں اکبر نے سلیم کی آجز رہائش گاہ میں منتقل کیا جہاں اس نے سلیم کو جنم دیا اس کا نام سلیم کے نام پر رکھا گیا تھا اکبر کے ایمان کی وجہ سے مقدس آدمی کی دعاوں کی افادیت تھی اکبر نے اپنے وارث کی خبر سے خوش ہو کر ان کی بلادت کے موقع پر ایک عظیم دعوت کا حکم دیا اور بڑے جرم کے ساتھ مجرموں کی رہائی کا حکم دیا پوری سلطنت میں عام لوگوں کو نوازا گیا اور اس نے خود کو فوراں سیکری کا دورہ کرنے کے لیے تیار کیا تاہم اس کے درباریوں نے اسے سیکری کا دورہ مخخر کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ ایک باپ کے ملک میں موجود علم نجوم کے عقیدے کی وجہ سے وہ اپنے طویل انتظار کے بیٹے کو اس کی پیدائش کے فوراں بعد دیکھنے کے لیے اس دورے میں تاخر کرتا ہے اس لیے اس نے اپنا دورہ مخخر کر دیا اور سلیم کی پیدائش کے اکتالیس دن بعد سیکری کا دورہ کیا نفلی مدت جسے عربی اور کلاسیکی فارسی میں نفاظ کہتے ہیں جہانگیر کی رضائی مون سلیم چشتی کی بیٹی تھی اور اس کا رضائی بھائی کتب الدین کو کا چشتی کا پوتا تھا سلیم نے اپنی تعلیم پانچ سال کی عمر میں شروع کی اس موقع پر شہنشاہ کی طرف سے اپنے بیٹے کو تعلیم کی رسمی شروعات کرنے کے لیے ایک بڑی دعوت دی گئی ان کا پہلا استاد قطب الدین تھا اس کے مامو بھگونت داس امیر کے کچوہا حکمران تھے جو جنگی حکمت عملی کے موضوع پر ان کے ستادوں میں سے ایک تھے شہزادہ سلیم کی پہلی اور رحم ساتھی کچوہا راجپوت شہزادی تھی جو امبر کنواری منبوت دیجی کی بادشاہی کے اپنے مامو راجہ بھگونت داس کی بیٹی تھی جس کا نام شاہ بیگم تھا جس سے ان کی شادی ان کے نعمر سالوں میں ہوئی تھی ان کا منصب شاہ بیگم سے شادی کے وقت پندرہ سو پچاسی حمزہ میں بارہ ہزار ہو گیا نظام عددین نے تفسرہ کیا کہ شہزادہ سلیم کی پہلی بیوی کے طور پر وہ بہترین اور موضوع ترین شہزادی سمجھی جاتی تھی اور اسے ایک انتہائی خوبصورت عورت کے طور پر بیان کیا ہے جس کی پاکی زگی نے اس کے علا عرق کو آراستہ کیا تھا اور اسے حیرت انگیز حسن واؤ جمال سے نوازا گیا تھا جہانگیر نے پچیس مئی سولہ سو گیارہ کو مہر النسا جسے بعد میں نور جہان کی لقب سے جانا جاتا ہے سے شادی کی مہر النسا ان کی شادی کے بعد ان کی سب سے پسندیدہ بیوی بن گئی اور ان کی سب سے آخری کنسرٹس تھی وہ ذہین ذہین اور خوبصورت تھی جس نے جہانگیر کو اپنی طرف خینچ لیا نور جہان دنیا کی روشنی کے لقب سے نوازے جانے سے پہلے انہیں نور محل محل کی روشنی کہا جاتا تھا سال سولہ سو بیس میں سالحہ بانو بیگم کی وفات کے بعد انہیں پادشاہ بیگم کا خطاب دیا گیا اور سولہ سو ستائیس میں جہانگیر کی وفات تک اس پر فائز رہی ان کی صلاحیتوں کا تعلق فیشن ڈیزائننگ سے لے کر آرکیٹیکچرل یادگاروں کی تعمیر تک ہے وہ اپنے والد کی وفات کے آٹھ دن بعد جمعیرات تین نومبر سولہ سو پانچ کو تخت نشین ہوا سلیم نے نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی کے شاہی عظیم لقب کے ساتھ تخت پر بیٹھا اور اس طرح چھتیس سال کی انہوں میں اپنے بائیس سالہ دور حکومت کا آغاز کیا اس کے فوراں بعد جہانگیر کو اپنے بیٹے خسرو مرزا کو روکنا پڑا جب اس نے اکبر کی مرضی کی بنیاد پر تخت پر دعویٰ کرنے کی کوشش کی خسرو مرزا کو سولہ سو چھے میں برا اور بخاری صدا کی حمایت سے شکست ہوئی اور آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا جہانگیر اپنے تیسلے بیٹے خرم شاہ جہان کا باقاعدہ نام کو اپنا پسندیدہ بیٹا مانتا تھا سزا کے طور پر خسرو مرزا کو ان کے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا گیا اور مہر النساء کے ساتھ اپنی شادی کے وقت سے جو بعد میں مہارانی نور جہانگیر کے نام سے مشور ہوئی جہانگیر نے حکومت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں چھوڑ دی اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو علا عدو پر مقرر کیا نور جہانگیر کے نزدیک وغیر کسی سرزنش کے مکمل آزادی اظہار حاصل تھی اس کے براکس وہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر اس کے ساتھ چھگڑا کر سکتی تھی اس طرح ریاست کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی بےمثال آزادی اس کے درباریوں اور غیر ملکی و دونوں کی ناراضگی کا باعث بنی اکتوبر 1616 میں جہانگیر نے شہزادہ خرم کو احمد نگر بیجاپور اور گولکنڈا کی تین باغی ریاستوں کی مشترکہ افواج کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا تاہم جب نور جہان نے فروری 1621 میں اپنی بیٹی مہر النسا بیگم کی شادی جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریر مرزا سے کر دی خرم کو شک تھا کہ اس کی سوتلی من شہریر کو جہانگیر کا جانشین بنانے کی کوشش کر رہی تھی دککن کے ناہموار علاقے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے کوئے خرم نے 1612 میں جہانگیر کے خلاف بغاوت شروع کی اس نے جہانگیر کے دربار میں سیاسی بہران کو جنم دیا خرم نے اپنے نابینہ بڑے بھائی خسرو مرزا کو تخت تک پہنچانے کا راستہ ہموار کرنے کے لیے قتل کر دیا اس کے ساتھ ہی صفوی شہنشاہ افباس آزم نے 1612 کے موسم سرما میں قندھار پر حملہ کیا چونکہ یہ مغل سلطنت کی سرحت پر تجارتی مرکز اور مغل سلطنت کے بانی بابر کی تکفین کی جگہ دونوں تھے جہانگیر نے شہزادہ شہریر کو پسپا کرنے کے لیے روانہ کیا صفویوں تاہم شہریر کی ناتجربہ کاری اور سخت افغان موسم سرما کی وجہ سے قندھار صفویوں کے قبضے میں چلا گیا مارچ 1623 میں جہانگیر نے مہابت خان کو جو جہانگیر کے سب سے وفادار علا جرنلوں میں سے ایک تھا کو دککن میں خرم کی بغاوت کو کچلنے کا حکم دیا مہابت خان کی خرم پر مسلسل فتوحات کے بعد بلاخر اکتوبر 1625 میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا جہانگیر اپنے چین آف جسٹس کے لیے مشہور تھے اصلی پینٹنگز میں اسے سنہری گھنٹیوں کے ساتھ سنہری زنجیر کے طور پر دکھایا گیا ہے اپنی یاد داشت تزک جہانگیری میں اس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی ریایہ کے لیے یہ سلسلہ بنانے کا حکم دیا تھا کہ اگر وہ کسی بھی سطح پر انصاف سے محروم ہو جائیں تو شہنشاہ سے اپیل کریں مغل دربار میں برطانوی سفیر تھامس رو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح درخواست گزار شہنشاہ کی توجہ مبزول کرنے کے لیے انصاف کی زنجیر کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کا فیصلہ درشن کے دوران ان کے اتمنان کے لیے نہیں تھا درشن روایت کو مغل بادشاہوں نے ہندو مذہبی سیاسی رسومات سے اپنایا خارجہ تعلقات ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنگ جیمز اول کو جہانگیر کے آگرہ دربار میں شہی ارچی کے طور پر تھامس رو کو بھیجنے پر آمادہ کیا رو سولہ سو انیس تک آگرہ میں تین سال مقیم رہا اس مشن کا فوری نتیجہ صورت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فیکٹری کے لیے اجازت اور تحفظ حاصل کرنا تھا جبکہ جہانگیر کی طرف سے کوئی بڑی تجارتی مرات قبول نہیں کی گئیں رو کامیشن مغل کمپنی کے تعلقات کا آغاز تھا جو شراکتداری کے قریب آنے والی چیز میں ترختی کرے گا اور ای آئی سی کو دیرے دیرے مغلگت جوڑ میں کھینچتا ہوا دیکھیں گے جہانگیر کے دورہ حکومت کے بارے میں معلومات کا ایک تیمتی ذریعہ ہیں لیکن شہنشاہ نے اپنی بڑی ڈائریوں میں رو کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے ہوئے یہ حق واپس نہیں کیا سولہ سو تئیس میں شہنشاہ جہانگیر نے اپنے تحصیل دار خان عالم کو آٹھ سو سپاہیوں خاتبوں اور علماء کے ساتھ سونے اور چاندی سے مزین دس حاؤدوں کے ساتھ شہنشاہ حباز کے ساتھ ہراپے میں ایک مختصر تنازوں کے بعد امن کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے صفوی فارز بھیجا خان عالم جلد ہی صفوی ایران اور وسطی ایشیا کے خانساموں دونوں سے تیمتی دہائف اور شکار کے مہروں کے گروہ کے ساتھ واپس آئے سولہ سو چھپیس میں جہانگیر نے سلطنت عثمانیہ مغلوں اور عزقوں کے بخارہ کے خانات کے درمیان صفویوں کے خلاف اتحاد پر غور شروع کیا جنہوں نے قندھار میں مغلوں کو شکست دی تھی یہاں تک کہ اس نے عثمانی سلطان مراد چہارم کو ایک خط بھی لکھا سولہ سو ستائیس میں اس کی موقع کی وجہ سے جہانگیر کی خواہش پوری نہ ہو سکی پندرہ سو چورانوے میں جہانگیر کو اس کے والد شہنشاہ اکبر نے عاصف خان جو مرزا جعفر بیگ اور ابو لفظل ابن مبارت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کے ساتھ مل کر راجہ ویر سنگھ ریب بندیلا کو شکست دینے اور اس کے شہر پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا اوچہ جسے بغاوت کا مرکز سمجھا جاتا تھا جہانگیر بارہ ہزار کی فوج کے ساتھ کئی زبردست مقابلوں کے بعد پہنچا اور آخر کار بندیلا کو زیر کر لیا اور ویر سنگھ ریب کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا زبردست ہلاکتوں اور دونوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے بعد ویر سنگھ دیو نے پانچ ہزار بندیلا پیادا اور ایک ہزار گھر سوار دستے حوالے کیے لیکن وہ مغلوں کی جوابی کا روائی سے خوف زدہ تھا اور اپنی موقع تک پیگوڑا رہا فاتح جہانگیر نے چھبیس سال کی انگر میں ارچہ میں مغلوں کے مشہور قلع جہانگیر محل کو اپنی فتح کی یاد منانے اور اس کی تعظیم کے لیے مکمل کرنے کا حکم دیا شہنشاہ کے طور پر جہانگیر کے دورہ حکومت کے آغاز سے ہی اس نے کنٹرول کے لیے بندیلا سرداروں کی اندرونی دشمنی دیکھی جہانگیر نے راجہ رام شاہ کو ہٹا کر اپنے پسندیدہ بیر سنگھ کو ارچہ کا حکمران مقرر کیا اس سے رام شاہ کے گھر کی دلچسپی بہت متاثر ہوئی اس طرح رام شاہ اپنے خاندان کے افراد بھرت شاہ، اندراجیت، راو گھو پال، اندد پریمہ اور دیوی مزول بادشاہ کی بیوی کے ساتھ بغاوت کے لیے اپنے ہتھیار اٹھاتے تاہم رام شاہ کو اس کے بھائی بیر سنگھ نے عبداللہ خان کے ماتحت شاہی فوج کی مدد سے شکست دی پھر مزول بنڈیلا سردار فرار ہو گیا اور دو سال تک مغلوں سے لڑتا رہا یہاں تک کہ آخر کارو سے سولہ سو ساتھ میں گریفتار کر کے گوالیر میں پید کر دیا گیا اس کے بعد جہانگیر نے علی قلی خان کی کمان میں اپنی فوجیں اکٹھی کی اور بنگال کے دور مشرقی صوبے میں کورچ بہار کی سلطنت کے راجہ لکشمی نارائن بھوک سلڑا اس کے بعد راجہ لکشمی نارائن نے مغلوں کو اپنے سردار کے طور پر قبول کیا اور انہیں نظیر کا لقب دیا گیا بعد میں اتھروک اٹھا میں ایک گریش قائم کیا سولہ سو تیرہ میں جہانگیر نے کولیز کی نسل کے خاتمے کے لیے ایک خطرناک حکم جاری کیا جو صوبہ گجرات کے انتہائی ناقابل رسائی علاقوں میں رہنے والے بدنام زمانہ ڈاکو اور لٹیرے تھے کولی سرداروں کی ایک بڑی تعداد کو زبا کر دیا گیا اور باقی اپنے پہاڑوں اور سہران میں شکار کر گئے ایسے کولی سرداروں کے 179 سربراہ بولوڈو کے کمانڈر نور اللہ ابراہیم کے ہاتھوں جنگ میں مارے گئے سولہ سو تیرہ میں پرتگالیوں نے مغل جہاز رہیمی پر قبضہ کر لیا جو صورت سے ایک سو روپے اور سفر پیسے کا ایک بڑا سامان لے کر روانہ ہوا تھا اور حججاج جو سالانہ حجم شرکت کے لیے مکہ اور مدینہ جا رہے تھے رہیمی جہانگیر کی والدہ اور اکبر کی پسندیدہ ساتھی مریم الزمانی کی ملکیت تھی اسے اکبر نے ملکہ ہند ہندوستان کی ملکہ کا خطاب دیا تھا اور بعد میں جہانگیر کے دور حکومت میں بھی اسی کے نام سے جانا جاتا تھا رہیمی بہیرہ احمر میں چلنے والا سب سے بڑا ہندوستانی بہری جہاز تھا اور یورپیوں کے لیے عظیم زیارتگاہ کے نام سے جانا جاتا تھا جب پرتگالیوں نے سرکاری طور پر جہاز اور مسافروں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا تو مغل دربار میں شور غیر معمولی طور پر شدید تھا غم و غصہ اس حقیقت سے مزید بڑھ گیا کہ جہاز کا مالک اور سرپرست کوئی اور نہیں بلکہ موجودہ شہنشاہ کی محترم والدہ تھی جہانگیر خود ناراض ہوا اور پرتگالی قصب دامن پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اس نے مغل سلطنت کے اندر تمام پرتگالیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اس نے مزید گرجہ گھروں کو ضبط کر لیا جن کا تعلق جیسوٹس سے تھا اس واقعہ کو دولت کی جدو جہد کی ایک مثال سمجھا جاتا ہے جو بعد میں برے سغیر پاک واؤ ہند کی نوابادیات کا باعث بنے گی جہانگیر میوار کے سسودی راجپورد گھر کے ساتھ ایک صدی طویل جدو جہد کو ختم کرنے کا ذمہ دار تھا ان کے خلاف مہم کو اس قدر وسیع کیا گیا کہ ان کو جانوا و مال کا بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا سولہ سو آٹھ میں جہانگیر نے بنگال میں بارو پرویاں کنفی ڈریسی کے باغی موسیخ خان مسندہ آلہ کو زیر کرنے کے لیے اسلام خان اول کو تینات کیا جو اسے قید کرنے میں کامیاب رہا جہانگیر نے سولہ سو پندرہ میں کانگڑا قلعہ پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس کے کٹوچ حکمران اکبر کے دور میں مغلوں کے ماتحت آ گئے تھے نتیجاتہ ایک محاصرہ کر لیا گیا اور قلعہ سولہ سو بیس میں لے لیا گیا جس کے نتیجے میں شمبہ کے راجہ کو تسلیم کر لیا گیا جو خطے کے تمام راجاؤں میں سب سے بڑا تھا کشمیر کے وسیع صوبے میں واقع زلہ کشتورہ کو بھی اسی سال فتح کیا گیا جہانگیر نے اپنی یاد داشتوں میں اس کا ذکر کرنے سے گریز کیا اس بات کے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ جہانگیر کے جنوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور خود جن ذرائع اس کی تعریف کرتے ہیں علی کے مطابق جہانگیر نے فارسی بولنے والے مسلمانوں کے اپنے مطلوبہ سامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی یاد داشتیں لکھیں اور خود کو ایک بد پرستی مخالف سلطان کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی اور اس طرح حقائق کو تبدیل کیا جہانگیر کی یاد داشتوں میں اس حقیقت کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے کہ اس کے تین بھتیروں نے ایک موقع پر اس کی اجازت سے عیسائیت اختیار کر لی تھی حانہ کہ وہ بعد میں اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے شہانشاہ جہانگیر نے بہوک سے احکام جاری کے جو اپنے امرہ کو نصیرت کرتے ہوئے کہ وہ کسی کا مذہب زبردستی تبدیل نہ کریں اس نے مغلوں کی روایت کو جاری رکھا کہ وہ سیکیلر نظریہ پر مبنی تھا استحقام وفاداری اور رامدنی بنیادی توجہوں تھی نہ کہ ان کے مزامین میں مذہبی تبدیلی جہانگیر فن اور فن تعمیر سے متوجہ تھے اپنی سوانے ہمری میں جہانگیر ناما جہانگیر نے اپنے دورہ حکومت میں پیش آنے والے واقعات نباتات اور حیوانات کی تفصیل جو اس کا سامنا کرنا پڑا اور روزمرہ کی زندگی کے دیگر پہلووں اور استاد منصور جیسے درباری مسئولن کو تفصیلی پینٹ کرنے کا حکم دیا جو اس کے وشت نصر کے ساتھ ہوں گے مثال کے طور پر سولہ سو انیس میں اس نے ایران کے حکمران کی طرف سے اس کے دربار میں بھیجے گئے شاہی فالکن کے خوف سے کاغذ پر قلم رکھ دیا میں اس پر اندے کے رنگ کی خوبصورتی پر کیا لکھوں اس پر سیاہ نشانات تھے اور اس کے پروں کمر اور اطراف میں ہر پنک انتہائی خوبصورت تھا اور جہانگیر نے اس فن کا زیادہ تر حصہ باندھا اور ظاہر کیا جسے اس نے سکلوں تصاویر کے وسیع البموں میں بنایا بعض وقات حیوانیات جیسے موسو کے اردگرد ترتیب دیا جاتا ہے جہانگیر نے اپنے فن کی مہارت کو بہت سنجیدگی سے لیا اس نے شہنشاہ اکبر کے دور کی پینٹنگز کو بھی محفوظ کیا اس کی ایک بہترین مثال موسیقار نوبت خان لیجنٹ دانسین کے داماد استاد منصور کی بنائی گئی پینٹنگ ہے ان کی جمالیاتی خوبیوں کے علاوہ ان کے دور حکومت میں تخلیق کی گئی پینٹنگز کو باریک بینی سے کیٹلاگ تاریخ اور یہاں تک کے دستخط کیے گئے تھے جو اسکالرز کو کافی درست خیالات فراہم کرتے تھے کہ کب اور کس تناظر میں بہت سے ٹکڑے تخلیق کیے گئے تھے جہانگیر نے کافی مستقم سیاسی کنٹرول کے دور میں حکومت کی اور اسے موقع ملا کہ وہ فنکاروں کو اپنی یاد داشتوں کے ساتھ فن تخلیق کرنے کا حکم دے جو کہ جواب میں تھے شہنشاہ کے موجودہ جوش واؤ خرش اس نے اپنی دولت اور اپنی ایش واؤ عشرت کا استعمال کرتے ہوئے اس سرسبز قدرتی دنیا کو تفصیل سے بیان کیا جسے مغل سلطنت نے گھر لیا کبھی کبھی وہ اس مقصد کے لیے فنکاروں کو اپنے ساتھ لے جاتا جب جہانگیر رحیم آباد میں تھا تو اس نے اپنے پینٹرز کو ایک مخصوص شیر کی شکل کو پکڑنے کے لیے ہاتھ میں رکھا تھا جسے اس نے خاص طور پر خوبصورت پایا کیونکہ اس نے اسے گولی مار کر مار جالا اکبر کو اپنے لیے رکھے ہوئے لزاد کو دیکھا تو مغلوں کو دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ منگوا ہے انہوں نے محسوس کیا کہ مغل تبدیلی کے دہانے پر نہیں یہ تصور بہت غلط ثابت ہوا جہانگیر یورپی درز کی موافقت میں بھی انقلابی تھا لندن کے بریٹش میوزیم کے ایک مجموعے میں جہانگیر کے زمانے کے ہندوستانی پورٹریٹ کے چوہتر گروئنگ ہیں جن میں خود شہنشاہ کی تصویر بھی شامل ہے یہ پورٹریٹ جہانگیر کے دور میں فن کی ایک انوکی مثال ہیں کیونکہ چہرے مکمل طور پر نہیں بنائے گئے تھے جن میں کندے اور سر بھی شامل ہیں جیسا کہ یہ نقش ہیں جہانگیر نے صحت آمان اور ردویات میں دلچسپی لی الحق کے بعد اس نے بارہ حق سادر کے جن میں سے کم از کم دو کا تعلق اس علاقے سے تھا پانچویں حکمیں چاول کی روح اور کسی بھی قسم کی نشاور دوئیوہ کی تیاری اور فروغ پر پابندی تھی اور دسویں حکم نے اس کی سلطنت کے تمام شہروں میں مفتحس پتالوں کی بنیاد رکھنے اور طبیبوں کی تقرری میں ہم کردار ادا کیا تھا جہانگیر کو بڑے پیمانے پر ایک کمزور اور ناحل حکمران سمجھا جاتا ہے حکمرانوں کی حیثیت سے اپنی غلط جگہوں پر اور اگر جہانگیر نیچرل ہسٹری میوزیم کا سربراہ ہوتا تو بادشاہ اس کی سب سے بڑی غلطی اس کی بیوی نور جہاں کی تابہ داری تھی اور اس کے نتیجے میں اس کے بیٹے شاہ جہاں کے ساتھ جھگڑا تھا جو اس کے مرد بچوں میں سب سے زیادہ قابل اور بہترین تھا سرولیم حاکنز جو سولہ سو نومی جہانگیر کے دربار میں آئے تھے نے کہا اس شخص کے والد جسے بادشاہ اکبر کہا جاتا تھا دککن سے حاصل کیا گیا یہ بادشاہ سلیم شاہ جہانگیر کھونے لگا اطالعی مصنف اور سیاہ نکولاو مانوچی جنہوں نے جہانگیر کے پوتے دارہ شکوا کے ماتحت کام کیا نے جہانگیر کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز یہ کہتے ہوئے کیا یہ تجربے سے سے ثابت شدہ سچائی ہے کہ بیٹے اپنے باپ دادا کو اپنی پیشانی کے پسینے سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں زائع کر دیتے ہیں جہانگیر کا زندگی کے ایک نیجی شعبے میں کسرت سے دستبردار ہونا جسوی طور پر اس کی سستی کی اتکاسی کرتا تھا جو شراب اور افیون کی روزانہ کی کافی مقدار ملت کی وجہ سے لائے گیا تھا موت شادرہ لاہور میں مقبرہ جہانگیر افیون اور شراب کا تحیات استعمال کرنے والا جہانگیر سولہ سو بیس کی دہائی میں اکثر بیمار رہتا تھا جہانگیر کشمیر اور کابل کا دورہ کر کے اپنی صحت بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کابل سے کشمیر گئے لیکن سخت سردی کی وجہ سے واپس لاہور آنے کا فیصلہ کیا کشمیر سے لاہور کے سفر میں انتیس اکتوبر سولہ سو ستائیس کو بھمبر کے قریب جہانگیر کا انتقال ہو گیا ان کو کشمیر میں بھمبر کے قریب باغسر قلعہ میں دفن کیا گیا اس کے بعد لاش کو پالکی کے ذریعے لاہور پہنچایا گیا اور اس شہر کے نواہی علاقے شہدرہ باغ میں سپرید خات کیا گیا اس کے بیٹے شاہ جہان نے اس کے مقبرے کو تیار کیا اور راج ایک مشہور سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے جہانگیر کی موت نے ایک معمولی جانشینی کا بہران شروع کیا جہان نور جہان اپنے داماد شہریر مرزا کو تخت سنبھالنے کی خواہش رکھتی تھی اس کا بھائی ابو الحسن آصر خان اپنے داماد شہزادہ خرم سے تخت سنبھالنے کے لیے خطواؤ کتابت کر رہا تھا نور جہان کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو الحسن نے داور بخش کو کٹ پتلی حکمران بنایا اور نور جہان کو شہدرہ میں قید کر دیا فروری سولہ سو اٹھائیس میں آگرہ پہنچنے پر شہزادہ خرم نے شہریر اور داور دونوں کو پھانسی دے دی اور شاہ جہان شہاب الدین محمد خرم کا باقاعدہ نام رکھا